موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں کشوہ پردین اور آپ دیکھ رہے ہیں مصور پاکستان ٹی وی ناظرین سبت شامل کٹیں مصور اقبال کی رپورٹ کے مطابق سیال کو ٹریفک پولس کا قابل تحسین اقدام پولس خدمت مرکز میں روڈ ڈرائیونگ لیسنس کے ٹیس کے لیے آنے والے شہریوں کے لیے بہترین انتظار گاہ کا ڈی پی او سیال کوٹ نے افتتہ کیا تفصیلات کے مطابق ڈی پی او سیال کوٹ محمد حسن اقبال کے ہدایت پر ڈی ایس پی ٹریفک شاہد محمود نے ڈرائیونگ لیسنس کے حصول کے لیے آنے والے شہریوں کی سہولت اور آسانی کے لیے ڈرائیونگ ٹیسٹ راؤن میں ایک شاندار انتظار گاہ قائم کر دی ہے جہاں شہریوں کے بیٹھنے کے لیے آرام دے کرسیاں پینے کے صاف پانی کے لیے وارٹر فلٹریشپ بلانڈ کولر پنکے اور ڈیگر سہولیات کا انتظام کیا گیا ہے ڈی پی او سیال کوٹ محمد حسن اقبال کا کہنا ہے کہ انسپیکٹر جنرل پولس پنجاب کے ویجن کے مطابق شہریوں کو باسہولت اور باواغار طریقے سے کولس قدمات کی فراہمی یقینیں بنانا اولین ترجی ہے مزید جان دیں ڈی پی او صاحب کی زبانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی کا بہت فضل اور کرم ہے الحمدللہ آج ہم نے الحمدللہ جو ڈرائیونگ ٹیسٹ ایریا ہے ہمارا اس میں بقاعدہ ایک سمال فیسلیٹیشن اور ویٹنگ ایریا جو ہے وہ بنا دیا ہے اور کچھ عرصے کے اندر ہم اس کو مزید انشاءاللہ اپگریڈ کریں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سب کو ٹارگیٹ یہ دیا گیا ہے کہ تمام جو ہمارے شہری ہیں جو لیگل ایج پہ پہنچتے ہیں لائسنس کی ہم نے ان کو ڈرائیونگ لائسنس بنا کے دینا ہے اور الحمدللہ چوبیس گھنٹے جو ہے یہ فیسلیٹی اویلیبل ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جب لوگ آئیں تو ان کے بیٹھنے کے لیے ان کے ٹیسٹ کنڈکٹ کے لیے جو ہے وہ بہترین فیسلیٹیز ہوں ان کو پریشان نہ ہونا پڑے دھوپ میں سردی میں گرمی میں رات میں جب بھی وہ آئیں تو ان کو بائزت طریقے سے بٹھایا جائے اور ان کا ڈرائیونگ ٹیسٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ایسو پیس کے مطابق جو وہ ہو کہ الحمدللہ آج ہم نے یہ جو اپنا میٹنگ ایریہ ہے سیال کورٹ میں اس کو اوپن کر دی ہے اب لوگ بجائے راستوں میں کھڑے ہوں دلانوں میں کھڑے ہوں یا درختوں کے نیچے کھڑے ہوں اور ویٹ کریں اپنی باری کا تو آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک بہت ہی خوبصورت کاوش کی ہے الحمدللہ اپنے پرائیویٹ ڈونر بھی ہیں ہمارے ساتھ ان کے ساتھ مل کے یہ ہم نے کاوش کی ہے تو اب سیال کورٹ کے جو ہمارے ویور عوام ہیں جو ہماری بہنیں ہیں سینئر سٹوڈنٹس ہیں جب بھی وہ اپنا لائسنس بنوانے کے لیے آئیں گے تو انشاءاللہ ازیز ان کو جو ہے ان فیسلیٹیز میں کوئی کمی نہیں ہوگی پلس میں یہ بتاتا چلوں ہمارا یہ عظم ہے اس وقت کہ ہم نے اس کو پینلائز نہیں کرنا اسے ایک اپورچونٹی بنانی ہے کہ میکسیمم لوگوں کے ڈرائونگ لائسنسز کو ہم بنائیں اور جو بھی لیگل ایج میں پہنچتا ہے ڈرائونگ کا اس کو لائسنس دیا جائے تاکہ اسے فائدہ ہو کہ ایک روڈ سینس بھی ڈیویلپ ہوگا اور دوسرا ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت بھی ہوگا شکریہ مزید خبر اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے مصور پاکستان ٹی وی